بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت لے کر آتا ہے اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لہٰذا اللہ عز وجل نے ہر انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دارہ عمل بنایا ہے یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے عامال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے اور یہ حساب و کتاب بھی انسان سے اس کے عامال کے مطابق لیا جاتا ہے اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے پیارے ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کے کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور اگر مرنے والا شخص بد اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں پیارے ناظرین ان تمام تر سوالات کی جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے غزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ویسے تو اللہ تعالی نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمہ مختلف امور لگائے ہیں ہر فرشتہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا نکیرین یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے تخلیقی آدم کے بعد اللہ تعالی نے ان دونوں فرشتوں کے سپورد یہ کام لگایا ہے کہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر میں سوال و جواب کرے ناظرین جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورسہ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو اس کے قدموں کی آہٹ یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے ابھی یہ ورسہ مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے عامال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اگر مرنے والا شخص گناہ گار اور اللہ تعالی کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا تیرا دین کون سا ہے اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے اس کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون تھا اور ایک دوسری روایت کے مطابق ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اگر تو مرنے والا نیک ہو تو وہ یہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا وہی شخص قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کس قربان کرتا تھا اور جو شخص دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بھگز رکھتا تھا وہ قبر میں ہرگز ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا ناظرین جب فرشتے میت سے یہ سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوال کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو ستر ستر ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تھا کہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکو تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسند دیدہ ہے اگر مرنے والا شخص کافر مشرق یا گناہگار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے عمال کے مطابق آتے ہیں یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں اور اس سے بھی یہی تین سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے اور مرنے والا شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا پس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹھوٹ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا پیارے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر دو بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں قدوں کا درمیانی فاصلہ تین دن کی مسافت ہے اور بعض روایات کے مطابق تین ماہ کی مسافت ہے ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیکھ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہی تھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کی تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھانا سکیں گے جب یہی تھوڑا کسی گناہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہی تھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راخ بن جائے گا پیارے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے بڑی منزل ہے اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں عذابِ قبر سے بچائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے آمین